حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلکل پہلو میں بیٹھیں ساتھ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے ایک ہوتا ہے عدب کی تقریر کرنا عدب قواز کرنا نصیحت کرنا کہنا نعرے لگانا ایک ہوتا ہے عدب کر کے دکھانا پیار کر کے دکھانا میں نے کہا ان کا جو درجہ ہے وہ مت جانتی لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم جیسے ہی تشریف لائے نا حضرت ابو بکر صدیق ذرا اپنی جگہ سے ہٹے اور ان کا بازو تھام کے اپنے اور نبی کریم کے بیچ انہیں بٹھا لیا اب جب وہ بیچ بیٹھ گئے نا بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے یہ انداز دیکھ رہے تھے بعض اوقات آپ کی تقریر اتنی رکت نہیں تاری کرتی جو آپ کا عمل تاری کر جاتا ہے آپ کے کرنے سے کئی دفعہ میں اکثر کہتا ہوں گھر کے اندر نماز کا لیکچر نہیں دینا چاہیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں گھر کے اندر نماز کی تقریر شروع کر دیتے ہیں گھر میں مسلح بچھا کے نفل پڑھیں انشاءاللہ جو ڈھائی تین سال کا بچہ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا کچھ کام کرنے سے فائدہ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے بیچ مولا علی کو بٹھا لیا اللہ اکبر بہت سارے لوگ تھے کوئی کیا تفسرہ کرتا کوئی کیا کہتا یہ دروازہ محبوب تھا کسی کو جردت ہی نہیں تھی کہ کوئی بول سکے اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام خود ہی بولے سرکار نے اس پر خود ہی کلام فرمایا جب دیکھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ دے دی ہے اور جنابیوں علیہ المرتضی شہرِ خدا کو بٹھا لیا ہے اللہ کے معبوب فرمانے لگے دیکھو بھئی قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانہ کرتے ہیں قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانہ کرتے ہیں بھائی عدب کریں پہلی بات پیار کریں دوسری بات احترام